رب فرماتا ہے قرآن کے اندر آپ سوچئے قرآن وہ کتاب جس کا ایک ایک زیر ایک ایک زبر پیش تنوین سب حق ہے اگر کوئی زبر کا انکار کرے گا یا زیر کا انکار کرے گا دنیا اس کو مسلمان کہے لیکن شریعت اس کو مسلمان نہیں کہے قرآن کے اندر رب فرماتا ہے یا آئیہ اللہ زینہ آمنوا وکونوا واس صادقین کیا ایمان والوں اللہ سے ڈروں بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے سب کو پتا ہے اللہ خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں سے اور ایمان والوں کا اللہ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے آپ جائزہ لیجئے رب کائنات فرماتا ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں والعصر رب فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے انسان ضرور گھاٹے میں ہے سارے انسان جتنے انسان ہیں سارے انسان گھاٹے میں ہیں رب فرماتا ہے نہیں اللہ اللہ زینہ آمنوا وعملوا صالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور اچھے کام کیے وطوہ صوب الحق وطوہ صوب السب اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کر دے رہے یعنی سارے گھاٹے میں نہیں ہے جتنے انسان ہیں صرف وہ انسان گھاٹے میں ہیں جو ایمان والا نہیں ہے جو ایمان والا نہیں وہ انسان گھاٹے میں ہے سبھی انسان نہیں اور رب کائنات ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کر اشارت فرماتا ہے یا ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے پھر رب فرماتا ہے کہ ہرگز مت مرنا ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے دیکھئے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کو اور یہاں رب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بلو سبحان اللہ ایمان والا ہے کون آپ نے اس کے بارے میں بہت ہی سنا ہوگا لیکن میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ رب العصد پھر اس کے بعد میں پیرے پیرہ میر میرہ شاہ جیلہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلہ نے سمہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا رب کائنات قرآن مجید کے اندر اشاعت فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایمان والا کون ہوگا ایمان والا کون ہے ایمان والا کون ہے کوئی تم میں سے بتا سکتا ہے ایمان والا وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آیا ہو جس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہو اب وہ ایمان والا ہو گیا اور کلمے کی بات اگر رہی تو کلمہ آج ہم اپنی زبان پر جتنی مرتبہ چاہیں اتنی مرتبہ لا سکتے ہیں یہ زبان ہماری ہے لیکن اس کلمے کو لکھنے میں کتنا وقت لگا کتنا ٹائم لگا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا تو اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا بہان اللہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اس کے بعد میں اللہ نے لوہ اور کلم کو پیدا فرمایا جب لوہ و کلم کو رب نے پیدا فرمایا تو رب نے فرمایا اے کلم لکھ کلم نے عرض کیا مالک مولا کیا لکھا رب نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ اے کلم لکھ لا الہ الا اللہ کلم نے فورا لکھ دیا لا الہ الا اللہ اب آپ سمجھتے ہوں گے فوراں لکھا تو کتنا وقت لگا اگر ابھی مولانا سلمان صاحب اٹھائیں کلم تو لکھنے میں زیادہ سے زیادہ پچاس سگنڈ لگیں گے یا بیس یا چالیس سگنڈ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ لا الہ الا اللہ لکھنے میں مولانا ریحان صاحب اگر کلم اٹھائیں اور لکھنا چاہیں تو لا الہ لکھنے میں وقت زیادہ نہیں لگے گا مولانا عشاد صاحب اگر کلم اٹھائیں اور لکھیں تو لکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا شائر اسلام مدہ ہے خیرالعنا جناب حلچل صاحب اگر قلم کو اٹھائیں تو لکھنے میں وقت نہیں لگے گا لیکن وہ قلم جو لوحے قلم جو لوحے لوح پر چلی اس پر قلم نے کتنے عرصے میں لا الہ الا اللہ کو لکھا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ لگا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں دو گھنٹہ لگا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں یا ایک سکنٹہ لگا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ہفتہ لگا ہوگا نہیں مسلمانوں آپ کے ذہن کے اندر جو خیال آ رہا ہے کہ ایک گھنٹہ لگا ہوگا یا ایک ہفتہ لگا ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ خیال غلط آ رہا ہے اس لیے کہ قلم نے جب رب کے حکم سے لا الہ الا اللہ لکھنا چاہا اب لکھنا شروع کر دیتا ہے ایک دن گزرا دوسرا دن گزر گیا ابھی قلمہ پورا نہیں ہوا تین دن گزر گئے قلمہ پورا نہیں ہوا ایک مہینہ گزر گیا قلمہ پورا نہیں ہوا دو مہینے گزرے لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہوا چار مہینے گزرے لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہوا پانچ مہینے گزرے ایک سال گزر گیا لا الہ الا اللہ پورا نہ ہوا دو سال کا زمانہ گزرا لا الہ الا اللہ پورا نہ ہوا یہاں تلک کر کے ایک ہزار سال کا زمانہ گزرا لا الہ الا اللہ پورا نہ ہوا اب آپ سوچتے ہوں گے لا الہ الا اللہ اگر مولانا سلمان صاحب مولانا ارشاہ صاحب مولانا رحین صاحب یا حلچل بھی راوی صاحب لکھیں کوئی بھی علماء لکھیں تو لکھنے میں وقت نہیں لگتا ہے لیکن جب قلم لکھ رہی ہے تو اتنا لمبا زمانہ کیسے لگ رہا ہے اب قلم لکھ رہی ہے تو ایک سال کا زمانہ نہیں دو سال کا زمانہ نہیں چار سال کا زمانہ نہیں پانچ سال کا زمانہ نہیں بلکہ قرآن بلکہ جو ہے جن ذکر یہ اس طریقے سے آیا ہے جب کلم لکھ رہی تھی وقت میں گزرتا جا رہا تھا وقت میں گزر رہا تھا کلم لکھ رہی تھی وقت میں گزر رہا تھا کلم لکھتی چلی گئی ارے کتنا زمانہ لگا ایک کلم کو لا الہ الا اللہ لکھنے میں تو دوستہ مورخ لکھتے ہیں یہ کلم نے لوہ کے اوپر جب لا الہ لکھ کر کے مکمل کیا تو ایک دو سال نہیں بلکہ پورے ستر سال کا زمانہ گزر گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوثُ البراء ستر سال کا زمانہ گزر ستر ہزار سال کا زمانہ گزر ستر ہزار سال کا زمانہ گزر ستر ہزار سال کا زمانہ صرف لا الہ الا اللہ لکھنے میں یہ ایک جز ہو گیا کلم میں ایک جز ہوا ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ جب ستر ہزار سال کا زمانہ پورا ہوا تو رب نے فرمایا اے قلم اب لکھ محمد رسول اللہ بولے سبحان اللہ محمد رسول اللہ دیکھیں آج لوگ بولتے ہیں کہ نبی کو چالیس سال کے بعد نبوہ ملی لیکن میرے نبی انشاءات فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا قتلے کے دودھ پہ دور کی بات ابھی پانی اور مٹی کے درمیان بھی تھے لیکن وہ بات دوسری ہو موضوع دوسرا ہے رب فرما رہا ہے کہ اے قلم لکھ محمد رسول اللہ جب قلم نے رسول کا نام سنا نام سننے کے بعد میں قلم بے ہوش ہو گئے نام سننے کے بعد قلم بے ہوش جب قلم بے ہوش ہوا مورخ لکھتے ہیں بے ہوشی اس کے اوپر تاریخ ایک دو دن نہیں بلکہ سات سو سال تک قلم بے ہوش پڑا رہا سات سو سال کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو قلم سات سو سال تک تھر تھراتا رہا سات سو سال کے بعد دیکھئے اپنے نبی کا مقام جن کا ہم اور آپ قلمہ پڑھتے ہیں سات سو سال کے بعد میں جب وہ صحیح ہوا قلم قلم نے ارزی کیا مالک و مولا کیا تیرے نام کے ساتھ میں کوئی اور محبوب ہے جب قلم نے اتنا کہا تو رب کائنات نے فرمایا اے قلم جو تجھے لکھنے کا حکم دیا گیا وہ لکھ عدد کو ملحوظ لکھ اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اے قلم تجھے بنانے کی دور کی پا میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا اب قلم میں ہو سکتا تھا اب قلم کے لمبائی چوڑائی کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ قلم کتن بڑا ہو سکتا ہے آج ہم قلم پکڑیں اتنا بڑا کل پکڑیں اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے جو بھی اپنے ہاتھ سے بنانا چاہے بن سکتا ہے لیکن وہ قلم اس کے لمبائی اور چوڑائی کتنی دوستو مورخ لکھتے ہیں کہ یہ زمین ہے زمین اس زمین کو ایک باریک کاغس کی طریقے سے چھیل کر کے برابر کر دیا جائے اور پھر پورا بچھا دیا جائے پھر بھی قلم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکتا یہ زمین اس کے لمبائی کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن مورخ لکھتے ہیں اتنا بڑا قلم اب قلم نے لکھنا شدو کر دیا محمد الرسول اللہ پھر ستر ہزار سال کا زمانہ گسر گیا ستر ہزار سال زمانہ گسرنے کے بعد میں ایک لاکھ چالیس ہزار سال میں قلم نے جب لا الہ الا اللہ پرکن بنا لکھر کے مکمل کیا جب قلم نے لا الہ الا اللہ لکھر کے مکمل کیا تو قلم نے ارضی کے مالک مولا پروردگاری عالم اے خالق کائنات اے میرے پالن حال اے پروردگاری عالم اے میرے اللہ یہ بتائیے کہ یہ ایک قلمہ ہے جس کو مجھے لکھتے ہوئے ایک لاکھ چالیس ہزار سال کا زمانہ گسر گیا اب بتائیے اب اس قلمے کو جو تیرے بندے ہوں گے وہ پڑھیں گے تو کتنے دیر میں پڑھیں گے وہ کتنے عرصے میں اپنی زبان کے اوپر قلمہ تیب لاسکتے ہیں جب قلم نے اتنا عرض کیا تھا تو پروردگاری عالم نے اشارت فرمایا اے قلم سن سر میں اس دنیا کے اوپر جب میں انسانوں کو بھیجوں گا انسانوں کو بنانے کے بعد میں آخری نبی جب میں اپنا محبوب بھیجوں گا جو اس کے امت ہوگے جس کو محمد امت امت محمدیہ کہا جاتا ہے اس امت کو میں اس امت کے اوپر میں اس لفظ کو اتنا آسان کر دوں گا کہ اے قلم سن تو نے اس لفظ کو لکھنے کے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار سال کا زمانہ لگایا ہے لیکن جب میرے محبوب کے امتی اس قلمے کو پڑھنا چاہیں گے تو ایک مجلس میں ایک محفل میں ایک جگہ کے اوپر اگر وہ چاہے تو یہ ایک لاکھ چالیس ہزار مرتبہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ تو آج ایمان لانے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے لا الہ الا اللہ جب لا الہ الا اللہ بندہ پڑھ لیا کرتا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں اس کے بعد میں اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ روزے رکھیں اس کے بعد میں اس کے اوپر زکاة آیا کرتے ہیں لیکن آئے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے علاوہ میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہرگز نہ منا مگر مسلمان ہو کر کے منا اگر آپ مسلمان ہو کر کے مریں گے تو آخر میں آپ کے لیے کامیابی ہو جائے گے آخرت میں آپ کا سامان بن جائے گا آخرت میں آپ کے لیے جنت ہی جنت ہو جائے گی اگر آپ مسلمان بن کر کے نہ مرے تو سوچ لینا کہ عبر میں وہ مار پڑھنے والی ہے حشر میں وہ مار پڑھنے والی ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جب بھی بنایا بنانے کے بعد میں پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ نبیان علیہ کے صلاة و سلام کو اس دنیا کے اوپر بھیجا آدم علیہ السلام آئے نسل انسانی شروع ہو گئی نسل انسانی کے بعد میں اللہ رب العزت نے پھر حضرت شیس علیہ السلام کو اس دنیا کے اوپر بھیجا اب جب قوم جب قوم آپس میں پڑ گئی جب قوم خدا کو جھٹلا دیا خدا کو جب قوم بھول جاتی ہے تو ان کے رہنمائی کے لیے اللہ نے سب سے پہلے اگر ان کے کسی انسان کے مدد کے لیے کسی نبی کسی رسول کو بھیجا ہے تو حضرت نوہ علیہ نبیان علیہ السلام کو اس دنیا کے اوپر بھیجا حضرت نوہ علیہ السلام آئے گویا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا جب بھی قوم نے خیروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا جب بھی قوم نے خیروں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان کے رہنمائی کے لیے ان کے مدد کے لیے ان کے رہنمائی کے لیے کسی نبی کو بھیجا کسی رسول کو بھیجا نبی رسول اس دنیا کے اوپر آتے رہے یہ سلسلہ چلتا رہا قوم کو درس دیتے رہے اے میرے قوم سن لے اللہ وہ ہے اللہ صرف ایک ہے اللہ وہی ہے جس نے مجھے بنایا ہے اللہ وہی ہے جس نے زمین کو بنایا اللہ وہی ہے جس نے آسمان کو بنایا اللہ وہی ہے جس نے کل کل قائنات کو پیدا کیا اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے یہی پیغام دیتے رہے آخر کار جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اوپر تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اب ایک لمبا سمانہ گزر جاتا ہے کوئی نبی تشریف لے کر کے نہیں آیا کوئی رسول اس دنیا کے اوپر تشریف نہیں آیا ایک لمبا سمانہ گزر گیا دنیا کے اوپر ظلم چھانے لگا دنیا کے اوپر اندھیرہ چھانے لگا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی لڑائی شروع ہو گئی جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو وہ برسوں خدم نہیں ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے بچیوں کو زندہ درگوڑ کیا جا رہا تھا انسانوں کی زندگی جان بولوں سے بے بتر ہو چکی تھے ایسا ماحول بن گیا ہر طرف سلم و اسلم نظر آ رہا تھا ہر طرف انہیرا ہی انہیرا نظر آ رہا تھا کوئی کسی کے مدد کرنے والا نہیں کوئی کسی کا سہارہ دینے والا نہیں ہر طرف دشمنی ہی دشمنی ہر طرف نفرت ہی نفرت اب نسل انسانی میں کچھ خدا کے چاہنے والے تھے انہوں نے رب کے بارگاہ میں دعا کے اے میرے ربہ اے میرے پروردگاری آلہ جب یہ قوم نے تجھ کو جھٹلایا ہے جب یہ قوم بربط ہوئی ہے جب یہ قوم میں ظلم و ستم بڑھا ہے ان کے رہنمائی کے لیے تو نے کسی نبی کو بھیجا تو نے کسی رسول کو بھیجا تو نے کسی پیغمبر کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ تو نبی آئے نہ تو رسول آئے نہ تو پیغمبر آئے کوئی بھی تصریف لے کر نہیں آیا آئے اللہ ظلم زیادہ بڑھ گیا اب دیکھیں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے سے لڑنے چھگر نکلے تایا اور جب جنگ چل جاتی ہے صدیوں کا زمانہ گزر جاتا لیکن جنگ ختم نہیں ہو رہی تھے آئے اللہ ہمارے سینوں پر یہ انہیرہ کب تک رہے گا اے اللہ کسی ہے اسے رسول کو بھیجھ دے جو ظلمت کا سینہ چاہ کر کے ہر طرف اجالے فائلہ دے ہر طرف اجالے فائلہ دے ہر طرف روشنی فائلہ دے جب نصر انسانی میں کچھ لوگوں نے یہ دعا کی ان کے دعا قبول ہوئی اور مکہ کی دھرتی پر آمنا کی گاد میں ایک ایسا سوچ طلوع ہتا ہے کہ جب اس نے اپنے قلعوں کو بکھا رہا تو ظلم مٹتا چلا گیا ہر طرف انساق نظر آتا ہے بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار قیامت دلدار قیامت جسنِ غوث الولا علماء اہلِ سنت بہت کو بھئی بہت کو اسی کو امام عشق و محبت آلہ حضرت سنیت کی جان امام محمد رسا خان فرماتے ہیں صبح و طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تہرہ نور کا آج کوئی جلسہ ہو کوئی محفل ہو اگر احمد رسا کا نام نہ آئے تو بے کا کیونکہ احمد رسا نے وہ اتنا سخت اتنی محبت کی ہے رسول پاک سے کہ بغیر احمد رسا کے نام کے آئے کام ہی نہیں چل سکتا اسی لئے ہر سنی بکار کے کہتا ہے دالتی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت بے ناکھ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ لوگ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ رسول کائنات کے جانی دشمن بن گئے جب کچھ لوگ رسول کے جانی دشمن بن جاتے ہیں ایک لمبہ زمانہ گسرتا ہے زمانے کے بعد میں رسول تشریف لے کر آئے جب رسول تشریف لے کر آئے لوگوں کے سامنے حق کا پیخام دیا تو لوگوں نے چھٹلا دیا اور کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں آپ یہ سمجھ لی지ئے میں یہ سبсы نہیں کہا ہے رسول کائنات جب تشریف لے کر آئے پھ خام دیتے رہے پھ خام دیتے رہے لوگ مسلمان ہوتے رہے زمانہ گسر گیا کہ samma یہ کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے جب قرآن کی آیت اترتی ہے اے محبوب ہم نے آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا اب آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا اب آپ کے بعد میں کوئی رسول نہیں آئے گا اب آپ کے بعد میں کوئی پیخمبر نہیں آئے گا جب خدا کے اس پیغام کو اللہ کے محبوب نے ہم اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے قوم کو سنایا صحابہ اکرام کو بتایا اے میرے صحابہ سنو سنو آج یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے رب فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے خدا اعلان کر رہا ہے آج کے دین آج کے دین میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمام صحابہ خوش ہونے ہو جاتے ہیں صدی کے اکبر ایلک تھے اور تمام صحابہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سبھی خوش ہو رہے ہیں کہ جس دین کو لے کر رسول تشریف لائے تھے وہ دین مکمل ہو گیا خدا کا دین مکمل خدا کا دین مکمل ہو گیا خوشیاں منا رہے تھے وہیں پر صدی کے اکبر رو رہے تھے صدی کے اکبر جب رو رہے تھے صدی کے رونے کی وجہ جب رسول کائنات نے پوچھ پہنچی اے صدی تمہیں کس چیز نے رولا دیا ہے آج تو خوش ہونے کی باری ہے آج خوش ہونا چاہیے جیسے کی دیگر صحابہ خوش ہیں جس طریقے سے دوسرے لوگ خوش ہیں خوشیاں منا رہے ہیں آج ان کا دین مکمل ہو گیا آج ان کا دین مکمل ہو گیا تو صدیق کے اکبر نے کہا اے میرے آقا ان لوگوں کی نظر اور نظر ہے اے صدیق کی نظر اور ہے یا رسول اللہ آپ دین مکمل کرنے کے لئے آئے تھے آپ دین مکمل ہو گیا یا رسول اللہ اب آپ ہم میں سے تشریف لے کر چلے جائیں گے یا رسول اللہ اب آپ ہم میں سے تشریف لے کر جائیں گے لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام آپ جب ہم میں سے تشریف لے کر جائیں گے تو آگے قوم جب بھٹ گئے تو ان کو سمجھانے والا کون ہوگا آگے جب قوم بھٹ گے گے ان کو بتانے والا کون ہوگا آگے جب قوم بھٹ گے گے ان کو صدح راستہ دکھانے والا کون ہوگا ان کو سچائی پر چلانے والا کون ہوگا تو رسول کائنات نے اشاعت فرمایا ارے صحابیوں سنو تمہاری نظر اور دیکھتی ہے میرے صدیق کی نظر کچھ اور ہی دیکھتی سبحان اللہ سبحان اللہ رسول کائنات نے اشاعت فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا صحابہ اکرام خوش صحابیوں میں سے صدیق کے اکبر نے ارزی کہ یا رسول اللہ آگے اب دین کا پیخام کون بتائے گا لوگوں کو اب دین کی خبر کون دے گا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طریقے سے میری امت کے علماء نبیوں کی طریقے سے ہوں گے مطلب یہ جو نبی پیخام دیتے تھے جو نبی خدا سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے وہ میری امت کے علماء دیتے رہیں گے جب میری امت کے علماء دیتے رہیں گے اب آپ اپنے ذہن کو حاصل کر لیجئے کہ جب رسول کائنات نے اشاعت فرمایا میری امت کے علماء وہ کام کرتے رہیں گے تو نبیوں نے کشتی کے اوپر لوگوں کو بچایا ہے نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے رسول کے امت میں کون ایسا ہوگا جو مردے کو زندہ کر دے جیسے آپ کے سہن کے اندر یہ بات آئے گی فوراں آپ کے سہن کے اندر یہ بھی بات آئے گی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا تھا تو ادھر امت مصطفیٰ میں عفت القاتم نے دوکر مار کر مردے کو زندہ فرما سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جسن عید ملاد النبی جسن سرکار غوث الورا محترم حضرات آپ حضرات ایک اعلان سامات کر لیں میں بیچ میں رو کر کے آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں دیکھئے بات دراصل یہ ہے پرگرام کرنے میں سجانے میں جلسہ کرنے میں بڑی محنتیں مشرقتیں کرنا پڑتی ہیں سبھی حضرات جانتے ہیں یہ ساری چیزیں پہلی بات اگر جلسہ سننے کے لئے آیا کرو تو دل سے بیٹھنے کی کوشش کیا کرو دوسری بات یہ ہے اگر بھاگا دوڑی کرنے کا مطلب ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آیا ہی مت کرو اور ایک بات اگر ضرورت لگتی بھی ہے کسی کو جانے کی زبردستی نہیں بٹھالا جا سکتا ہے اگر کسی کو ضرورت ہے جانے کی کوئی بھی ضرورت ہے تو ایک دو ایک دو کر کے دھیرے دھیرے اٹھ کر کے چلا جایا کرو اگر آپ حضرات اسی طریقے سے اٹھتے رہے جاتے رہے اٹھتے رہے جاتے رہے تب تو خیر کوئی بات نہیں دو چار دس ہزارہ بیس ہزارہ ایک دم سے اگر اٹھتے رہیں گے تو ہماری محنتیں مشرقتیں یہ سب بیکار ہو جائیں گے میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے مہربانی کریں آپ حضرات اگر سماعت کرنے کے لئے آئے ہیں غوث آزم کی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں آپ حضرات تمہیں غوث آزم کی وسیلہ دے کر کے میں کہہ رہا ہوں اگر سننے کی نیت سے آئے ہو تو میرے بھائی جلسے کو خرام مت کرو سکون سے بیٹھو آرام سے اگر ضرورت لگے جا بھی سکتے ہو پر ایک ایک دو دو کر کے جا سکتے ہو پر ایک دم اٹھا مت کرو چلیے حضر شروع درود پاک پڑے اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا رہین صاحب نے جو اعلان کیا بڑا ہی اچھا کیا ہے خیر لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے جن کی محفل ہم آئے ہیں نا غوث آزم کی غوث آزم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میرے قبضے میں جسے غوث آزم چاہیں گے وہ محفل میں بیٹھے گا کیا بات ہے کیا بات ہے کیونکہ یہاں جتنے آئے ہیں سبھی غوث آزم کے مرید ہیں غوث آزم فرماتے ہیں مجھے کاغذ دیا گیا جس پر میرے مریدوں کا نام تھا قیامت تک جتنے میرے مرید آنے والے تھے سب کا نام تھا اور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا پیر کہا میں اس کا پیر ہوں وہ میرا مرید ہیں بے شک بے شک غوث آزم فرماتے ہیں اور جو سچا مرید ہوتا ہے اس کے بارے میں غوث آزم فرماتے ہیں قصرِ غوثیہ میں مریدی لا تخف اللہ ربی اے میرے مرید تو مت گھبرا اتانی ریفتن نلت الملانی اگر تو پہنچ والا نہیں تو کیا میں تو پہنچ والا ہوں بے شک بے شک غوث آزم فرماتے ہیں کہ مت گھبرا اگر تو پہنچ والا نہیں ہے تمہیں تو پہنچ والا ہوں اور سنیے غوث آزم کا قصدِ غوثیہ کے بات آئی ہے فرماتے ہیں غوث آزم کہ زمانہ لوگوں کے اوپر اس وقت تک ظاہی نہیں ہوتا جب تلک کر کے عبدالقادر کے پاس حاضری نہ دے دے اے 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 کیا بات ہے اس وقت تک لوگوں پر نہیں جاتا اور سنیے غوث آزم کے فرمان میں آپ کو بتا دوں غوث آزم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں جب تک میں نہ چاہوں جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا غوث آزم نے چاہا تو آج ہم غوث آزم کا ذکر کرتے ہیں آپ سنتے ہیں اور غوث آزم کا فرمان سناؤں اور غوث آزم کا فرمان میں آپ کو بتاؤں غوث آزم فرماتے ہیں کہ آئے لوگوں سنو آئے لوگوں سنو اگر کوئی میرا مرید مجھے عیسیٰ کے بعد یاد کرتا ہے اور اس کو غوث آزم کے پیارے صاحب جا دے عبدالجبار بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مرید مجھے عیسیٰ کے بعد یاد کرتا ہے تو میں اسے مغرب کے بعد یاد کر چکا ہوں اسے آزم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میرے قبضے میں میں جب چاہوں لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لو اور جب چاہوں اپنی محفل سے دور کر دے جو دور گئے تو وہ یہ نہ سمجھے ہم اپنی مرضی سے گئے بلکہ ان کو عبدالقادر نے دھدکار دیا اس لیے چلے گئے ہم قسمت والے ہیں کہ عبدالقادر نے ہمیں اپنا دیا سبحان اللہ اور غوث آزم کا حسین دھڑنے ذکر ہوا نہ ہو رہا ہے غوث آزم کا حسین ہم نہیں لیا جا رہا ہے غوث آزم سے پہنچا گیا اے عبدالقادر آپ عالم آپ جو ہے کتنے بڑے عبدال قطب کا حسین بنے غوث آزم نے فرمایا میں علم حاصل کرتے کرتے کتب بن گیا علم حاصل کرتے کرتے اب علم حاصل کرنے کا آپ کا زمانہ نہیں ہے آپ مدرسے میں پڑھنے کے لئے نہیں جا سکتے جو بچے نہیں ہیں آپ کو علم اگر ملے گا تو انہی جگہوں سے ملے گا انہی جگہوں سے انہی جلسوں سے آپ کو علم ملنے والا ہے اور غوث آزم کے شان یہ ہی نہیں غوث آزم اور سنیے کیا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو اگر میں اپنے راسوں کو پہاڑوں پہ ڈال دو تو پہاڑ ریسہ ریسہ ہو جائے غوث آزم کے اسی اسی شخصیت نہیں ہے ارے غوث آزم تو وہ ہے اگر مردے کو تھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے سبحان اللہ آسنان میں پرندہ ہو رہا ہو فرمائے کہ آئے ہوا اسے پکن لیں فوراں ہوا اس کو کب سے مکن لیں اے شک بے شک بے شک بے شک فرماتے ہیں کہ جسے میں چاہوں اسے ولایت کا مقام تا فرما دوں جسے میں چاہوں اسے ولایت کا درجہ چید ایسے محفل میں ائیسے پیر کے محفل میں سے آزم کے قدموں کی نیچے رکھے آپ نے معنی رہن ساتھ سے سنا ہوگا حجتی ہوئے اسے کرنی نے جب رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا رب اس پرہنے مبارک کے صدقے میں میرے محبوب کے کل امت کو معاف فرما دے تو رب نے فرمایا تھا آئی ہوئے سے کرنی میں آدھی امت کو تیرے وجہ سے بخص رہا ہوں اور آدھی امت کو میں اپنے عبدالقادر کی وجہ سے بخص دوں گا عبدالقادر کی وجہ سے انہیں معاف کر دوں گا وہ اسے کرنی آس کرتے ہیں مولا عبدالقادر کون ہے تو رب کا عنات نے فرمایا میرے محبوب کا محبوب ہوگا میرے محبوب کے نسل سے اس دنیا کے اوپر تشریف لے کر کے آئے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ بخداد کی جامعہ مسجد پہ اعلان کر دے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن اوپر ہے تو سن لو جو اپنی گردن کو جھکا دے گا اس کے ولایت باقی رہے گے اور جو اپنی گردن کو نہ جھکائے گا اس کے ولایت چھیننی جائے گی وہ اسے کرنی آس کرتے ہیں مولا پروردگاری عالم میں عبدالقادر کے سمانے کو پاؤں یا نہ پاؤں میں عبدالقادر کے سمانے کو پاؤں یا نہ پاؤں لیکن اللہ تو گواہ رہنا میں آج اپنی گردن کو جھکا کر کے اپنی گردن کے اوپر غوثِ آسم کا قدم رکھ رہا جو ولی پہلے ہوئے ہیں بعد میں ہوئے ہیں سبھی احترام غوثِ آسم کا رکھتے ہیں اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں غوثِ آسم کے محفل میں آئے ہو غوثِ آسم رضی اللہ تعالیٰ نے اشاہد فرماتے ہیں میں پورے روحِ سمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے اوپر رائے کا دانہ رکھا ہو جیسے ہاتھیلی پر رائے کا دانہ رکھا ہو اس طریقے سے میں پورے روحِ سمین کو دیکھتا ہوں اور رسولِ کائنات بھی اشاہد فرماتے ہیں میں پورے روحِ سمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہمیرے ہاتھ کے ہاتھیلی غوثِ آسم فرماتے ہیں رائے کا دانہ رکھا ہو اور رسولِ اشاہد فرماتے ہیں جیسے کہ میرے ہمیرے ہاتھیلی ہے اس طریقے سے میں پورے روحِ سمین کو دیکھتا ہوں اس طریقے سے پورے روحِ سمین کو میں ملاحظہ کر رہا ہوں اب دوستو اس میں ایک بات سہن میں آ رہی ہے جب غوثی آزم رائے کا دانہ رکھ کر کے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں پوری روح زمین کو دیکھ دیکھتے ہیں اور رسول کائنات اشارت فرماتے ہیں کہ میں جس طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس طریقے سے اپنے پوری روح زمین کو دیکھتا ہوں غویہ کے پتہ یہ چلا یہ خیال بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ پتہ یہ چلا عبدالقادر غوثی آزم زیادہ دیکھتے ہیں اس لئے رائے کے دانے کو بتایا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں صلی اللہ علم کم ہے یعنی نصر کم ہے یہ بھی بات آ سکتی ہے یا کوئی مخالف یہ بھی سوال کر سکتا ہے لیکن نہیں دوستو جب ایسی بات اگر آپ کے ذہن میں آئے تو ان سے میرا ایک سوال بس اپنا میرا ایک سوال اور اس کا جواب اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا جب آپ کے ذہن کے اندر ایسا سوال آئے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ میں پورے روئے سمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اور عبدالقادر فرماتے ہیں پورے روئے سمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی کے اوپر رائے کا دانہ دکھا ہوا ہو اب سوال میں بھی کرتا ہوں اے عبدالقادر اے بڑے پر روشن سمیر یہ معنی کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں یہ معنی کہ آپ ولیوں کے مختاب مولیوں کے سردار ہیں لیکن رسول تو رسول کائنات ہے فخر موجودات ہے رسول تو وہ رسول ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کل جہان کو پیدا کیا جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و زمہ کو بنایا مکین و مکہ کو بنایا چینی و اچنا کو بنایا کل جہان کو بنایا ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہر ایک چیز کو بنایا یہاں تلقی اپنے رب ہونے کا بھی اظہار کیا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں کیا ہے اے عبدالقادرت میں ولی بنایا تب ہی میرے محبوب اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا لیکن آپ یوں کہتے ہیں کہ جیسے رائی کا دانہ رکھا ہو اس طریقے سے میں پورے روئے سمین کو دیکھتا ہو تو خوصیہ سے بھی اشاعت فرماتے ہیں اے نادان سار ارے میری عوقات کیا ہے کہ میں رسول کی برابری کر سکوں میری حمد کیا ہے رسول کی برابری کر سکوں اور رسول کی برابری کرنے کے لیے جیب صدیقہ اکبر رسول کی برابری نہ کر سکے عمر فاروق عاصم رسول کی برابری نہ کر سکے جتنے نبی آئے یعنی کس صحابی کوئی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جتنے نبی آئے سارے نبی رسول کے برابری نہیں کر سکتے تو مجھ جیسا حقیر و فقیر عبدالقادر رسول کے برابری کیسے کر سکتا ہے تو اے عبدالقادر پھر یہ فرمانا کیوں کہ میں پوری روئے سمین کو ایسے دیکھتا ہو جیسے میرے ہتھیلے کے اوپر رائے کا دانہ رکھا ہو میری ہتھیلے کے اوپر رائے کا دانہ رکھا ہو جیسے یہ سوال ہوا تو غصے عاصم کے روحے پاک نے جواب دیا ارے ماتان تو رائے کے دانے کو دیکھتا ہے رائے کے دانے کے نیچے جو جگہ چھپی ہوئی ہے اس جگہ کو کیوں نہیں دیکھتا ہے یعنی میں پوری ہتھیلی کو دیکھتا ہوں لیکن جس طریقے سے رائے کا دانہ رکھا ہے اور رائے کے دانے کے نیچے جو زمین ہے یعنی ہتھیلی ہے وہ دکھائی نہیں دے پڑ رہی ہے رسول پوری ہتھیلی کو دیکھتا ہے اور میں رسول کا نوازہ عبدالقادر کچھ ہتھیلی کو دیکھتا ہوں پوری ہتھیلی کو دیکھ ہی نہیں سنگزام یہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علم کا عالم کیا اللہ اللہ اور آپ کی کرامتیں آپ نے بہت سنی ہوں گے آپ نے کرامتیں سنی ہوں گے میں مختصر وقت میں کرامت سرکاری غوث عظم کی بتاتے چلتا ہوں کہ بغداد شریف میں ایک کہلان شہر تھا وہاں کے اوپر آئیسی بستی تھے کہ اس بستی میں تقریباً کئی لاکھوں لوگ بسا کرتے تھے اور سارے کے سارے لوگ ابھی عیسائی تھے ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا کوئی کلمہ بھی پڑھنے والا نہیں کوئی مسلمان نہیں ہوا اتنا زمانہ ہو گیا اسلام کو آئے ہوئے لیکن وہ لوگ عیسائیت کے اوپر قائم ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ایمان لے کر کے نہیں آئے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ مریدوں کو لیتے ہیں اور اس بستی میں جا کر کے پہنچیں آپ نے اس واقعے کو دوسری طریقے سے سنا ہوگا لیکن میں دوسری طریقے سے بتا رہا ہوں جو میں بتا رہا ہوں اس کا ثبوت میں میں دے سکتا ہوں اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں غوث عظم اپنے کچھ ساتھیوں کو لیتے ہیں اور وہ اس بستی میں پہنچے جب وہ اس بستی میں پہنچے تو ایک عالم سے ہم ملے جو عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری تھے ان کے پاس میں سرکار غوثی آسم پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں سرکار غوثی آسم نے اسلام کے دعوت دے دی جب سرکار غوثی آسم اسلام کے دعوت دیتے ہیں اسلام کے دعوت ملنے کے بعد میں وہ عیسائی پادری اتنا بڑا عالم تھا اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے دین اسلام کے بارے میں بھی علم حاصل کیا ہوا تھا شام میں علم کو اس نے حاصل کیا تھا بخداد میں آ کر کے کچھ علماء سے اس نے علم کو حاصل کیا ہوا تھا اتنا بڑا عالم آئیوہ عالم ہونے کے بعد میں اپنی قوم میں پھر اس نے دین اسلام کے بارے میں بھی سیکھ رکھا تھا اس نے کہا آئی عبدالقادر میں نے ایک حدیث آپ کے رسول کی پڑھی ہے رسول کائنات اشارت فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طریقے سے ہوں گے کہ آپ نبیوں کی طریقے سے مقام رکھتے ہیں سرکاری غوثی آزا نے فرمایا تُو نے میرے نانا کے حدیث سنی کیونکہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ دنیا دار کے بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آمنہ کے لار کے بات غلط ہو ہی نہیں سکتی بے شک بے شک حق بات ہے جو رسول نے فرما دیا حق ہے اسے کوئی مٹانے والا نہیں اگر کوئی گلس ثابت کرتے تو وہی ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا جو ایمان والا نہیں ہوگا وہی آقا کی حدیث کو نہیں مانے گا اور جو ممتی محمد جو رسول کا چاہنے والا ہوگا اپنی گردن کو چھکا کہ رسول کے فرمان کی اوپر عمل کرتا نظر آئے گا بے شک بے شک حق بات ہے رسول کائنات کی حدیث کو جب اس پادری نے پڑھ کر کے بتایا غوثِ آزم نے فرمایا سچ کہا کیا تو دیکھنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں اپنی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کر دیتے تم تو نبیوں کے قائم مقام ہو ان کی طریقے سے ہو کیا تم مردہ زندہ کر سکتے ہو کیا تم مردہ زندہ کر سکتے ہو غوثِ آزم نے فرمایا ٹھیک ہے میں مردہ زندہ کر دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے بتا اگر میں مردہ زندہ کر دوں گا تو کیا تو میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے گا کیا بات ہے سبحانہ میں مردہ زندہ کر دوں گا میرے نانا کا کلمہ پڑھے گا وہ پادری کہتا ہے ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا غوثِ آزم نے فرمایا تو لے چل کس مردہ کو زندہ کرانا چاہیتا ہے غوثِ آزم جب لے کر غوثِ آزم کو لے کر کے وہ ایک قبرستان میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک قبر پر گیا اور کہا اس کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا اس کو زندہ کرنا ہے اس کو زندہ کرنا تمہارا کام ہے جب غوثِ آزم نے اس قبر کو دیکھا قبر دیکھنے کے بعد اس قبر میں جھانکتے ہیں جھانکنے کے بعد میں اشارت فرماتے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیے جب تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیا کرتے تھے تو کیا پڑھا کرتے تھے تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے اس پادری نے کہا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کمبی اذن اللہ اللہ کے حکم سے اڑ جا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا فوراں مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا غوثِ آزم نے فرمایا کمبی اذن اللہ جیسے آپ کا فرمانہ ہوتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے جب مردہ زندہ ہوا باہر نکل کر کے آیا جب باہر نکل کر کے آتا ہے غوثِ عاظم اس سے کلام کرتے ہیں پادری سن رہا ہے پادری کے قوم سن رہی ہے غوثِ عاظم فرماتے ہیں اے مردے بتا تم میری وجہ سے زندہ ہوا ہے لیکن یہ بھی بتا تیرا زمانہ کتنا گسر گیا یعنی تجھے مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے تو کتنے دنوں سے قبر کے اندر ہے اس نے آتے ہی کہا تھا اے عبدالقادر کیا قیامت آ چکی ہے کیا قیامت برپا ہو چکی ہے غوثِ عاظم نے فرمایا نہیں قیامت نہیں آئی لیکن بتا تو کتنے دنوں سے قبر کے اندر ہے اس نے کہا آئے عبدالقادر مجھے علم نہیں کہ میں کتنے دنوں سے ہوں البتہ یہتنا جانتا ہوں کہ حضرت داریال علیہ السلام کے زمانے میں میں تھا اور ان کا امتی تھا ان کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ داریال علیہ السلام کے زمانے کا مرتا زندہ کیا غوثِ عاظم نے آپ نے فرمایا بتا تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا جانتا ہے بتا تو میرے رسول کے بارے میں کیا کہنا چاہیتا ہے بتا تو رب میرے بارے میں کیا کہنا چاہیتا ہے اس عیسائی کو تو بتا دے اس عیسائی کو تو خبر کر دے تو اس مردے نے کہا تھا اے پادری سنسر اس دنیا کے پر اگر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے اس کے علاوہ سارے باطل ہیں اس کے علاوہ کوئی سنچے مذہب نہیں ہو سکتے ہیں اور سنو اگر یہ نبی نہ دے تو کچھ بھی نہ ہوتا بے شک ہے شک فکوات ہے بے شک ہے کچھ بھی نہ ہوتا جو کچھ بھی ملا ہے انہی نبی کی وجہ سے ملا ہے ان کے نانا کی وجہ سے ملا ہے ان کے نانا کا اگر تم کلمہ پڑھ لوگے تو آمان میں آ جاؤ گے ان کے نانا کا کلمہ پڑھ لوگے تو آمان پا جاؤ گے حاشر میں تمہیں رسوائی نہیں ہوگی قبر میں تمہیں رسوائی نہیں ہوگی جب رسول کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پادری نے یہ ذکر سے نہ سنا تھا سننے کے بعد میں مشربہ اسلام ہوا کلمہ پہ لیتا ہے کلمہ پہنے کے بعد میں اب جتنی اس کے قوم تھی ساری کی ساری قوم حجتی عمال حجتی عبدالقادر کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کے توبہ کرتی ہے اور مشربہ اسلام ہو جاتی ہے اب یہ قوم اتنی بہادر قوم تھی جب یہ ایمان لے کر کے نہیں آئی تھی اس سے پہلے جو اردگرد کے مسلمانوں کی سلطنتیں تھی وہ سارے کے سارے ان کے سامنے لڑنے کے لئے پیچھے ہر جایا کرتے تھے یعنی ان کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھے کہ اتنے بہادر ہیں ان سے ہم ملاقات کرے یا ان سے ہم مقابلہ کرے ان کے پاس میں جائیں کوئی بھی ان کے پاس میں آنے کے لئے تیار نہیں ہوا رہا تھا لیکن جب یہی قوم مشربہ اسلام ہوتی ہے کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو قبول کیسے کیا اس قوم کے بہادری کو لوگوں کے اوپر ظاہر کیسے کیا یہ بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے جب پوری قوم مشربہ اسلام ہو جاتی ہے اب قوم پر اپنا شروع کر دیتی ہے اسلام کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے جس سے اللہ بھرتی ہے اس کا تحس نحس کر دیا کرتی ہے اب قوم جب بھلتی فولتی چلی جا رہی ہے اب اسی قوم کے اندر اللہ نے ایک ایسے بندے کو بھیجا جس کی وجہ سے دین اسلام بلندی پر آ جاتا ہے اس قوم کے اندر اللہ نے ایک سلطان کو پیدا کیا جس سلطان کا نام سن کر کے باطل لرزہ کرتے تھے باطل پھادا کرتے تھے باطل گھبرائے کرتے تھے میدان چھوڑ کر کے باطل بھاگ جایا کرتے تھے ارے وہ سلطان کا نام سلطان صلاح الدین عیوبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان صلاح الدین عیوبی ہے اور حضرت سلطان صلاح الدین عیوبی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ جس علاقے میں نکلتے آپ کے جو دشمن ہوا کرتے تھے میدان چھوڑ کر کے بھاگتے تھے ہر علاقے میں آپ کا چرچہ ہے اور لوگ جب اپنی فوجیں لے کر کے جائے کرتے تھے جان جاتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج آ رہی ہے تو ٹکرانے کی تو دور کی بات نام سن کر کے فرار ہو جاتے نام سن کر کے فرار ہو جاتے اور عبدالقورد سلطان صلاح الدین کے زمانے میں اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح انہیں کے ہاتھوں میں بیت المقدس فتح ہوا تو یہ سرکار غوثی آسم کا مقام ہے آپ جسے چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں وہاں بھلا سکتے ہیں جسے چاہیں اسے وہاں سے ہٹا سکتے ہیں اور غوثی آسم دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں جو قلم پہ لکھا جو عرش پہ لکھا ہے اسے بھی جانتے ہیں میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں ہر ایک چیز کو سرکار غوثی آسم جانتے ہیں عراق کے اندر ایک تاجر ہوا ہے ابو غالیب ایک تاجر ہوا ہے ابو المجفر اس تازر نے جب اپنی تیارت کی کرنا چاہا جب وہ تیارت کو جانا چاہا تو سب سے پہلے شیخ حمد کے پاس گیا اور کہنے لگا حسرت میں تیارت کرنے کے لئے جا رہا ہوں کیا یہ سفر میرے لئے اچھا ہوگا کی نہیں اچھا ہوگا میں سفر پہ جاؤں کی نہیں جاؤں کیونکہ اللہ نے وہ مقام اپنے ولیوں کو دیا ہے کہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں خبر عرش کی دیا کرتے ہیں سمین پر بیٹھ کر کے عرش آسم کو دیکھا کرتے ہیں آنکھوں کو بند کیا لوہ محفوظ کو دیکھا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ تو ہی اس سال سفر پہ نہ جا اگر تو سفر پہ جائے گا تو تیرا مال لوٹ لیا جائے گا تیرے ساتھی مارے جائیں گے تجھے نقصان ہوگا تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا گھبرانہ گھبرا گیا کہ مفلسی کے عالم آ چکا تھا جا رہا تھا راستے میں ہمارے بڑے پیر سرکاری غوث آزم سے ملاقات ہوئے سبحان اللہ غوث آزم سے ملاقات کے بعد اس نے کہا حضور میں شیخ حماد کے پاس میں گیا تھا اور جانے کے بعد میں میں نے اپنی تقدیر دکھائی کہ میں سفر پہ جاؤں کی نہ جاؤں غوث آزم نے فرمایا کیا کہا شیخ حماد نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ اس سال سفر پہ نہ جائیں آپ کی جان کا خطرہ ہے آپ مادے جائیں گے آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا عبدالقادر نے جب اتنا دیکھا دیکھنے کے بعد میں کہا ٹھیک ہے تو سفر پہ جا تیرا مال بھی بڑھ جائے گا تیرے ساتھی بھی بڑھ جائیں گے تو بھی زندہ سلامت آ جائے جب اس نے اتنا کہہ سنا اب تجارت کو گیا تجارت کرتا ہے تجارت کرنے کے بعد جب کچھ سنتنیاں کو پہنچا پہنچنے کے بعد میں غسل کرنے کے لئے جب پہنچا تو اس نے اپنے جو ہے اس کے پاس اس کا مال زیادہ بکتا ہے جو بھی اشرفیاں تھی جو بھی مال تھا اس کو اس نے ایک جگہ کے اوپر رکھ دیا واپس آیا آنے کے بعد آرام کرنے لگتا ہے سونے لگتا ہے میں آخری بات بتا رہا ہوں سونے لگتا ہے سو جاتا ہے سونے کے بعد اس نے خواب میں کیا دیکھا جب وہ اپنے شہر بغداد کو پہنچنے والا تھا راستے میں ڈانکوں نے اس کو پکڑ لیا اس کے مال کو اپنے قبضے میں کر لیا اس کے ساتھیوں کو مار دیا اور اس کی گردن کے اوپر ایسا وار کیا ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس کے دھر سے الگ ہو گئی اس کی گردن اس کے دھر سے جدہ ہو گئی جیسے ہی وہ اپنی گردن کے اوپر تلوار چلتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا محسوس کرتا ہے کہ میری گردن کے اوپر کسی نے تیز دھا تلوار چلا دی ہے درد کو محسوس کرتا ہے اب بھاگتا بھاگتا اپنے ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا سارے ساتھی سو رہے تھے اپنے مال کے پاس بھی پہنچا مال بھی صحیح و صالب ہے اپنے خزانے کے پاس پہنچا جو اس کا خزانہ رکھا ہوا تھا وہ بھی صحیح و صالب ہے لینے کے بعد میں اب پھر سفر شروع کرتا ہے بغداد کو پہنچا بغداد پہنچنے کے بعد میں اب سوچنے لگا اب میں ملاقات کرنے کے لئے جاؤں تو کس کے پاس جاؤں شیخ حماد کے پاس جاؤں یا عبدالقادر کے پاس جاؤں شیخ حماد بھی پایا کار بزروں عبدالقادر تو لا سانی ہے ان کا کوئی سانی ہی نہیں ہے اب میں جاؤں تو کس کے پاس میں جاؤں یعنی جب تاجر تجارت کر کے آیا کرتے تھے تو اپنا توفہ لے کر کے توفہ لے کر کے اولیاء اکرام بزرگانے دین کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے لیکن آج ہمارا حال کیا بن چکا ہے ہم کتنی ہی دولت کیوں نہ کمالے کتنا ہی مال ہمارے پاس میں کیوں نہ آئے ہم امام صاحب کی خیریت نہیں لیا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے کچھ کھایا ہے کی نہیں کھایا ہے امام صاحب نے کچھ پیا ہے کی نہیں پیا ہے امام صاحب کو پیسے کی ضرورت ہے کی نہیں ضرورت ہے ارے امام تو وہ امام ہوا کرتا ہے امام کے بارے میں رسول کائنات نے اشارت فرمایا ہے کہ امام انبیوں کے نبیاء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں جب پیغام وہ لوگ دیتے ہیں وہی پیغام علماء دیا کرتے ہیں اب میں اپنی گفتگوں کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں یوں بات کرتا ہوں وہ سوچنے لگا جاؤں تو کدھر جاؤں کس کے پاس میں جاؤں اب اتنا سوچی رہا تھا کہ سامنے سے شیخ حمد آ جاتے ہیں جب شیخ حمد کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد کہنے لگا حضور میں آپ کے پاس آؤں یا نہ آؤں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ پہلے آپ سے ملاقات کروں یا پہلے جا کر کے عبدالقادی سے ملاقات کروں لیکن شیخ حمد نے اتنا سننے کے بعد میں اشارت فرمایا تو میرے پاس میں بعد میں آنا پہلے عبدالقادی کے پاس جا ملاقات کر جا کر کے عبدالقادی کے پاس میں چلا جا عبدالقادی کے پاس میں توفہ لے کر کے حاضر ہوا جب عبدالقادی کے پاس میں وہ توفہ لے کر کے حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد توفہ پیش کرتا ہے سرکارِ خوصِ آزم نے توفے کو قبول فرمایا اور فرمانے کے بعد میں اس انسان نے کہا اور اس نے کہا کہ آئے عبدالمزفر نے کہا کہ حضور اے شاہم شاہ بغداد اے پیرِ اللہ سانے اے قطبِ ربانے اے سیدنا شیخ عبدالقادر جی لانے آپ فرمائے کہ شیخ حماد بھی پایا کر بزرگ اب بیردل آسانی ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے شیخ حماد نے کہا تھا تو قتل کر دیا جائے گا تیرے ساتھی مار دیا جائیں گے تیرا مال لٹ لیا جائے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا تو زندہ سلامت گھر کو واپس نہیں آ سکتا ہے لیکن میں تو کیا دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا تھا تو بھی واپس آئے گا تیرا مال بھی آئے گا تیرے ساتھی بھی آئیں گے وہ بھی سچے ہیں آپ بھی سچے ہیں لیکن انہوں نے جو کہا وہ نہیں ہوا آپ نے جو کہا وہ ہو گیا تو سرکار غوثی آزم نے فرمایا آئے عبدالغاب المظفر سوڑ شیخ حماد نے وہ بتایا تھا جو لوہ محفوظ میں لکھا تھا ارے عبدالقادر نے وہ بتایا تھا جس کو عبدالقادر نے لوہ محفوظ میں لکھا تھا جو عبدالقادر نے لوہ محفوظ میں لکھا تھا وہ بتایا تھا اور شیخ حماد نے اور شیخ حماد نے یہ بھی کہا تھا کہ آئے عبدالقادر جا عبدالقادر سے ملاقات کر جا کر کے کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلا تھا تو شیخ عبدالقادر نے رب کی بارگاہ میں ایک دو مرتبہ نہیں تین چار مرتبہ نہیں پانچہ مرتبہ نہیں بلکہ ستن مرتبہ دعا کی تھی اے اللہ اس کے جان کو نہ لے اے اللہ اس کے مال کو واپس کر دے اس کے جان کو واپس کر دے اس کو زندہ سلامت واپس بیج دے عبدالقادر کے دعا قبول ہوئی ہے اور رب کائنات نے فرمایا دعا کرنا تیرا کام ہے اور تیرے دعا کو قبول کرنا مجھ اللہ کا کام ہے مجھ خدا کا کام ہے سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے جس کو چاہے اپنے محفل میں بٹھائیں جس کے دل کو چاہے اپنے قبضے میں کریں اور جسے چاہے اپنے پاس میں بڑھائیں جسے چاہے اپنے سدور بھگا دیں اللہ قرآن کے اندر اشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ سچے کون ہیں یہی سچے لوگ ہیں ایمان والا کون ہوتا ہے آمنوں میں ساری چیزیں آگئیں علیف سے یعنی اللہ کو جو مانتا ہو وہ ایمان والا ہے اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ میں آگے یہی نہیں کہ جو خدا کو مانتا خدا کو ماننے والے بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں ساتھی ساتھ میں میم آم کے علیف کے بعد میں میم آتا ہے یعنی میم سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور اس کے بعد میں نون آتا ہے نبیوں پر ایمان لانے والا ہو نبیوں کو مانتا ہو اس کے بعد میں واہ آتا ہے یعنی سارے ولیوں کو مانتا ہو جو اللہ کو مانے رسول اللہ کو مانے سارے نبیوں کو مانے ولیوں کو مانے وہی سمجھ لینا ایمان والا ہے وہی ایمان والا ہے اور اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے بے ایمان سے نہیں فرماتا ہے کیا ایمان والو رب سے ڈرتے رہو سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا پروردگاری عالم میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم لوگوں کی زبان کے اوپر صرف و صرف یہی جاری رہے کہ قادری کر قادری رخ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے قدرِ عبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے سرکارِ غوثِ عاظم کے محفل میں آئے ہو غوثِ عاظم سے سچی محبت کرو غوثِ عاظم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے اوپر عمل کرتے رہو غوثِ عاظم نے فرمایا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھا کرتا ہے اس کو موت آئے گی تو اچانک موت آئے گی توبہ کرنے کے بھی اس کو مولت نہیں ملے گی اللہ رب العزت قبر کو اس کے اوپر سخت فرما دے گا حشر میں جب وہ اٹھے گا اللہ اسے سختی کے ساتھ کلام کرے گا اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی روزے رکھنے کی نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میرے بلنے میں جو بھی لگشیں خطائیں عمدن سہون لفظن کسی قسم کے ہوئی ہو مالکو مولا اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سنت دفل سے معاف فرما آمین سم آمین اسلام زندہ بات اسلام پاہندہ بات وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ